روزہ رکھنے سے لے کے حکمرانی تک، اخلاقیات سے جہاد تک، اسلام نافذ ہونے کے لئے ہے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ مسلمانوں کے روزے اور راتوں کا قیام قبول فرمائیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں بخاری و مسلم نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے ماہ رمضان میں ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے لئے روزے رکھے تو اللہ اس کے پچھلے گناہ ماں فرمائیں گے روزے کا حکم قرآن پاک میں دیا گیا ہے وہ قرآن جسے اللہ نے جھوٹ کی آمیزش سے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا ہے تو جو بھی نگاہ اور بصیرت رکھتا ہے وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین کو ایک دوسرے سے کبھی جدان نہیں کیا جا سکتا چاہے ان کا تعلق عبادات سے ہو یا جہاد سے معاملات سے ہو یا اخلاقیات سے جرائم سے ہو یا سزاؤں سے ہو یہ سب کے سب نافذ ہونے کے لئے ہیں